جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نواز شریف صاحب گزشتہ روز کوئٹہ گئے اور اب یہ سامنے خبر آپ ڈان کی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً دو درجن کے قریب الیکٹیبلز جو ہیں وہ وہاں سے اکٹھے کر لی ہیں ان الیکٹیبلز کے اندر جام کمال صاحب بھی شامل ہیں ماضی میں مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جو ہیں باپ پارٹی کے حوالے سے ان سہسدانوں کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کرتے رہے وہ کل بھی ٹی وی سکرینوں کی زینت بنے ان کے بیانات اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ آپ نوے اور اسی کی دہائی کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ سیاست آج کل کے دور میں نہیں چلتی اگر کوئی ٹی وی چینل وہ کلپ نہیں بھی چلائے گا تو ٹک ٹاک کے اوپر وہ کلپ دوبارہ چلیں گے سوشل میڈیا کے اوپر وہ کلپ دوبارہ چلیں گے اور لوگ آپ کے ہی کلپس آپ کو دوبارہ دکھائیں گے آج سے تیس سال پہلے یہ چیز نہیں تھی آپ نے جو بات کر دی جو بیان دے دیا اخبار میں کہیں چھپ گیا اس کے بعد وہ کسی نے نہ پڑنا ہے نہ دیکھنا ہے بہت ہی کوئی بندہ تحقیق کرے گا تو اس کے سامنے شاید وہ چیز آئے اب تو یہ بیانات بار بار سامنے آتے ہیں ٹک ٹاک پہ سامنے آتے ہیں دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ عوام کے سامنے آتے ہیں پر اینیوے وہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں اس حوالے سے وہ کیا کچھ کہتے رہے ایون کے جو چیئرمن سینٹ ہیں ان کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیئرمن سینٹ کہاں سے منتخب کروا دیا اس کو تو اس کے ہمسائے بھی شاید نہ جانتے ہوں اب شاید ان کو پتا چل گیا اور میاں صاحب کو کہ اب ان کے ہمسائے بھی ان کو پچانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اب ان کی جماعت یہ کہے کہ نہیں جی وہ میاں صاحب تو لندن میں اپنے ہمسائےوں کی بات کر رہے تھے کہ جی میرے لندن والے ہمسائے ان کو نہیں جانتے ویسے تو وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بڑی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ چیئرمن سینٹ بھی منتخب ہو گئے ہیں تو اب ان کو کسی قسم کا اتراز نہیں ہوگا اچھا ان شخصیات کے اندر جام کمال صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا وہ بھی میاں صاحب سے ملے اب میں ذرا آپ کو جام کمال صاحب کی جو ہے ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اب یہ وہ باتیں ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ سیاست اب بالکل تبدیل ہو گئی ہے اب سوشل میڈیا پہ کچھ چیز کرتے ہیں کہیں پہ کوئی چیز کہتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے ڈیجیٹل آرکائیوز میں چلا جاتا ہے سب کچھ اچھا اب انہوں نے دو ہزار بیس کو انیس تاریخ کو انیس اکتوبر دو ہزار بیس کو ایک ٹویٹ کی جام کمال صاحب نے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب اسٹونیشنگ ہے حیران کون ہے کہ جناب یہ سارے پی ڈی ایم کے دشمن جو ہے کٹھے ہو گئے ہیں تین سالہ پیچھے جائیں وہ ساری جماعتوں کے نام لکھ رہے ہیں کہ جناب پہلے یہ لڑتا تھا وہ اس سے لڑتا تھا وہ اس کا مخالف تھا وہ اس کا مخالف تھا وہ اس حوالے سے یہ کہتا تھا اور یہ اسٹونیشنگ ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل گئی ہیں انہوں نے یہ لکھے کہ اب ایسے دوست بن گئے ہیں جیسے جگری دوست ہیں اور صدیوں کے دوست ہیں انہوں نے کہا کوئی وجہ ہوگی انہوں نے کہا کہ اس کی جقینا کوئی وجہ ہوگی کہ یہ سارے لوگ کٹھے ہوگئے ہیں ہم بحیثیت قوم چیزوں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں تو اب انہوں نے دوزار بیس میں ان لوگوں کے اوپر تنقید کی جام کمال صاحب نے یہ ٹویٹ کی کہ جناب وہ لوگ کس طرح کٹھے ہوگئے اور ہم ایسے قوم شاید چیزوں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں آج جو ہے اب یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں پندرہ نومبر کو دوزارتائیس جو جام کمال صاحب نے آدھی رات کے وقت تقریبا ٹویٹ کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مطلب اس پر اوبجیکشنز بھی ہوں گے اترازات بھی ہوں گے تنقید بھی ہوگی آگے وہ لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ پر یہ جو میں نے فیصلہ کی ہے یہ بلوچستان کے فائدے کے لیے ہے اس کی معاشی ترقی کے لیے ہے اس کی پروسپیرٹی کے لیے ہے خوشحالی کے لیے ہے اس کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے ہے مجھے پتا ہے میں نے جو یہ جوائن کی ہے پی ایم ایل این بہت سارے لوگ اتراز کریں گے تو میرے خیال میں جہاں سب وہ جن لوگوں نے دوہزار بیسٹ میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے شاید انہوں نے بھی پروسپیرٹی کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ نیشن اس وقت بھول گئی تھی تو نیشن ابھی بھی شاید بھول جائے گی لیکن اب جو ہے نیشن تھوڑا ہم اتنی جلدی بھولتی نہیں ہے اس کو یاد رہتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا ہے پر اینیوے یہ ہم نے دیکھا کہ جی بلوچستان کے اندر میاں صاحب گئے اور میاں صاحب کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے اور اب وہاں پہ نون لیگ اپنی حکومت بنانے کی بھی کوشش کرے گی کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرے حکومت بنائے ملک میں حکمرانی کرے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو اس تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کی بھی بڑی خواہش تھی اور اب ان لوگوں کے نون لیگ میں شامل ہونے پہ یا ان کے ساتھ جانے پہ پیپلز پارٹی کو اترازات بھی ہیں وہ تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن یہ وہی باب پارٹی ہے جس کے حوالے سے یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو باب پارٹی کے اندر تھے جن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے ان کا موقف بالکل سامنے ہے اور وہ کس قسم کا موقف تھا اس میں زیادہ تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شاید وہ یہ سمجھتے ہیں جو جام کمال صاحب نے دوہزار بیس میں لکھا تھا کہ اس قوم کی میمری بڑی کم ہے یہ فوراں بھول جاتے ہیں میرے خیال میں میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا اب یہ قوم اتنی جلدی بھولتی نہیں ہے کہ کس کا کیا کردار ہے پر اینیوے دیکھتے ہیں جی آگے کس طرف سیاست جاتی ہے کس کی حکومت بنتی ہے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے یہ مزمل اسلم صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے معوشی ترجمان بھی تھے ان کی سپوکس پرسن تھے معیشت کے اوپر مائرے معیشت بھی ہیں اب انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے بلوم برگ کی جو ریپورٹ ہے اس کا بھی ایک حصہ کی سکرین شاٹ بھی شیئر کی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں مزمل اسلم صاحب کہ عساق ڈار اور مفتا اسمائل شوڈ لرن فرم کیر ٹیکر فائنانس منسٹر ایس ہاو ٹو ڈیل ویڈ آئی ایم ایف ہیٹس آف ٹو ڈاکٹر شمشاد ہو سٹکتو پرنسیپل انہوں نے پریشر نہیں لیا کسی بھی گروپ سے آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے پریشر نہیں لیا انٹرسٹ ریٹ ہائک اور منی بجٹ کہ انہوں نے نہ کوئی انٹرسٹ ریٹ ہائک کیا نہ وہ کوئی منی بجٹ لے کے آئیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ جو فرسٹ ریویو ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرنے کے قریب ہیں اور نیچے انہوں نے جو بلومبر کی رپورٹ ہے اس کا سکرین شاٹ بھی لگایا اور اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز آسٹکنگ ٹو دے پروگرام انہوں نے یہ لکھا کہ آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکل وقت میں بھی جو پاکستان کی فائنانس ٹیم ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے وہ ڈیل کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سٹک کر رہے ہیں اور وہ ڈیل جو ہے بڑی کلوز ہے اور اس مشکل وقت کے اندر بنیادی طور پر وہ معیشت کو بہتر طریقے سے سنبھال رہے ہیں اور یہاں پہ مضامل اسلم صاحب نے بھی ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کی تعریف کی تو اب یہ ان کے کوئی سیاسی حامی تو ہے نہیں تو یہ کریڈٹ یہاں پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کی جو وزیر فائنانس منسٹر ہیں ان کو دینا پڑے گا کہ وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو منیج کر رہی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں سیاست کام انوالف ہے وہ جو سیاست تھی وہ جو لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بہت کچھ پتا ہے ہمیں بڑی تجربہ ہے ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کریں گے مفتا صاحب بھی یہاں پہ آئے ڈار صاحب بھی یہاں پہ آئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے ڈالر کہاں سے کہاں پہ گیا ڈالر جب نیچے آیا تو وہ کون سا وقت تھا وہ کس کی حکومت تھی یہ نگرانوں کے دورانی آیا تو یہاں پہ مضامل اصلاح صاحب بھی اگر کیر ٹیکر سیٹ اپ کی فائنانس ٹیم کی تعریف کر رہے ہیں تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کام تو بہتر کر رہے ہوں گے لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو ان کو اتنا تجربہ تھا عساق ڈار صاحب کو وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے اور یہ کیر ٹیکر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کیا کوئی سیاسی پریشر تھا یا پھر ہمارے جو سیاسی مفادات ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں یہ ایک بڑا کوئسٹن ہے پر اینیوے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے کیر ٹیکر حکومت کے جو فائنانس ٹیم ہے اس کی تعریف کی جاری ہے تو وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے عمران خان صاحب کو جو نیب نے گرفتار کیا تھا جیل کے اندر ہی اور پھر کہا جا رہا تھا کہ جی اب شاید ان کو عدالت میں پیش کیا جائے پھر ہم نے دیکھا کہ عدالت میں تو وہ پیش نہیں ہوئے اب اس حوالے سے ایک حکم نامہ سامنے آیا ہے اور عدالت نے اجازت دیئے کہ نیب تین دن کے لیے جیل کے اندر ہی عمران خان صاحب سے تفتیش کر سکتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس حوالے سے ہم نے کل ایک دیکھا نوٹفیکیشن بھی ایک شیئر ہو رہا تھا سوچل میڈیا پہ بھی شیئر ہو رہا تھا کچھ سینئر قانوندان جو وکلا ہیں وہ بھی اس کو شیئر کر رہے تھے اور حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ جو نوٹفیکیشن حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب کا یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کا یہ ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر چل سکے گا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا تو یہ نوٹفیکیشن ابھی کیوں آ گیا اس کے اوپر اتراج کر رہے تھے کچھ وکلا نے اس کے حوالے سے ٹویٹس وئرہ بھی کی تو لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کی تصویر تک بھی باہر آئے گی کسی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا کیونکہ اگر وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں پہ وہ صحافیوں سے غیر عسمی بات کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں جو یقیناً جو ہے پھر میڈیا کی زینت بھی بنیں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کسی عدالت میں پیش ہوں گے ان کے جو لیگل مسائل ہیں مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہی چلتے رہیں گے الیکشنز کے بعد شاید کوئی ان کو ریلیف ملے الیکشنز سے پہلے مجھے ان کو اس قسم کا کوئی ریلیف ملتا وہ نظر نہیں آرہا اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یقیناً ان کے کیسز بڑے کمزور ہوں گے یعنی ان کا دفاع بڑا کمزور ہوگا اور میاں صاحب کی طرح اگر ان کا دفاع مضبوط ہوتا تو وہ بھی آج کوئٹہ میں پھر رہے ہوتے اس لیے کہ یہ تو نیاب کے ملزم ہیں وہ نیاب کے مجرم ہیں وہ ایک سزائی آفتہ ہیں ان کا تو ابھی خالی جو ہے وہ اس ملزم کی سٹیج پہ چیزیں ہیں پر اینی وی کیس مضبوط ہے تو اس وجہ سے چل رہا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا یقیناً آئین اور قانون کے مطابق آئے گا دیکھتے ہیں آگے یہ کیس کیس طرف جاتا ہے بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی Thank you very much